اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ٹیچرز کے کنونس علاوانس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں تو ان چھوٹیوں میں کیا ٹیچرز کو کنونس علاوانس ملے گا تو ایک انتیاج اچھی خبر آئی ہے اور ایک نوٹفیکیشن جو ہے وہ ایز ریفرنس میں آپ کے ساتھ ناظرین اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں تو ناظرین اب آتے ہیں اس نوٹفیکیشن کی طرف جو ٹیچرز کے کنونس علاوانس کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹفیکیشن میں کیا بتایا گیا ہے ٹیچرز کو کہ کیا واقعی کنونس علاوانس ملے گا یا نہیں تو اس حوالے سے ایک نوٹفیکیشن ہے وہ میں آپ سے اب شیئر کرنے لگا ہوں بلا تاخیر تو سنیو وہ نوٹفیکیشن یہ ہے ناظرین کنونس علاوانس کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دستک ایڈیوکیشن آتھارٹی سائیوال یعنی جو سیو سائیوال ہیں انہیں آج 15 دسمبر 2020 کو ایک نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے اور یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے کہ نان دیکشن آف کنونس علاوانس اس میں ناظرین ریفرنس to the subject cited above it is intimated that all public and private schools are closed for second wave of COVID-19 with effective from 25 November 2020 during which students have been restricted to attend have been restricted to attend school but staff is engaged in schools for different academic tasks so you are thereby requested not to detect attendance allowance of teachers for the period تو ناظرین اس نوٹفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو teachers ہیں ان کو جو کے سکول میں پابند کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ teachers کی جو ہے وہ attendance ہوتی ہے two days in 50% سٹاف ایک دن آتا ہے اور 50% سٹاف جب دوسرے تھرس دے کو آتا ہے اور 50% جو ہے وہ آپ کو پتا ہے منڈے کو آتا ہے تو اس سوالے سے ناظرین جو کے students اور سکول آ رہی رہے اور teachers آ رہے ہیں تو سیو سائیوال نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے account office کی طرف کہ teachers کا جو کنونس لاؤنس ہے وہ نہ کٹا جائے تو ناظرین ایک ریفرنس ہے زہرن ان کو بھی پیچھے سے ایک نوٹفیکیشن جو ان کو بھی ایک confirmation ہے تو انہوں نے آگے نوٹفیکیشن شیئر کیا ہے account office کی طرف تو یہ ایک اچھی خبر ہے teachers کے لیے کہ ان کا کنونس لاؤنس جو ہے وہ نہیں کٹا جا رہا ہے ناظرین یہ update تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ